اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے آج مارا لیکچر ایمازون وچو اسسٹن کا فری کورس کا ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی کو جوزر پرمیشن کس طرح دیتے ہیں اپنے سیلر سینٹر کی ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو کوئیسٹن ہوتے آئیں کہ ہم اگر ایزا وچو اسسٹن کسی کو ہائر کر رہے ہیں تو ہم کسی کو کس طرح جوزر پرمیشن دیتے ہوتے ہیں اپنے سیلر سینٹر کی وہ کس طرح ہمارے سیلر سینٹر کو اکسس کر سکتے ہیں ہماری سیلر سینٹر کو مینج کر سکتے ہیں تو وہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ کو کسی بھی ایک دو منٹ میں ہی آپ اس کو اکسس دے سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اور طریقہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اکسس دیتے ہو ٹھیک ہے پاسٹور پھول آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جسا ترہا آپ کے پاس ٹیش بورڈ ہو گا یہاں پر آپ کے بات GOT معیخ کلک کرنا ہے اس کی Öz features آپ نے اپنے کسی بھی برسن کو آپ نے دینا ہے تو آپ نے اس کا نیم ہے اس کا نیم ہے چاہے اس کا کوئی بھی نیم ہو سکتے ہیں اس کا نیم لکھ دینا ہے آپ اپنی نرزے سے کوئی نیم دے سکتے ہیں اس کی بات اس کی ایمیل اس کی ایمیل لازمی لکھنی ہے آپ نے اس سے ایمیل لے لینی ہے چاہے آپ نے کسی پرسن کو بھی دینا ہے نا فارزم پر آپ ایز ایسیسٹن کام کر رہے ہیں آپ نے کسی کو اپنے جو سیلر ہے جب آپ کا کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو ایز ایسیسٹن کس طرح دیتے ہیں تو آپ اس کو یہ طریقہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یعنی کہ اپنے یعنی کہ کاؤنٹ کے ایکسیس دے سکتے ہیں آپ ہم نے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اپنی ایمیل پار ور کر دینی ہے ایز ایسیسٹن اگر آپ کام کریں اگر آپ ایز ایسیسٹن کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے جو جو جس جس کو ہائر کر رہے ہیں جو بھی پرسنجز سے آپ ہیلپ لے رہے ہیں آپ اس سے اس کی ایمیل لیں گے اور یہاں پر آکے آپ اس کی ایمیل پوٹ کریں گے ٹھیک ہے ایم سرکل جیسے چل جائے گا اور آپ وہ ایمیل پہ ایمیل آ جائے گا اس کے پاس ایمیل موجود ہوگی اور اس لنکک آ جائے گا وہ لنکککک کرے گا اورo جیسے ک لککک کرے گا اس کے بعد میں LuxV v ایم割 جانتا کہا یہاں پک کرتا ہم یہاں پی انویٹ کیا ہے ٹھیک ہے ایم سرکل وان کو انویٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پے چیک کرتا ہوں ایمیل پہ ابھی ایمیل نہیں آئی میں اس کو ریفریش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ انمیٹیشن آگیا میرے پاس تو اس طرح کا انمیٹیشن آجائے گا آپ نے کیا کرنا سمجھے جہاں پر آکے انمیٹیشن کو ایسیپٹ کرنا ہے جہاں پر میں کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد اس کے بعد جہاں پر وہ کہتا جائے کہ آپ اس کو سائن اپ کریں میں اس کو سائن اپ کرتا ہوں جی ایم سرکل میں اس کو سائن اپ کرتا ہماراں اگر آپ ہماراں 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 آپ اس طرح آپ نے انمیٹیشن کسی کو دے سکتے ہیں تو میں نے ڈاٹ کام کی دی تھی وہ ڈاٹ کام پہ آئی کا سمپلی کلک کرے گا ہماراں یہاں پہ وہ اینیبل کرے گا کہ اینیبل ٹو اس ٹرائب ویریفیکیشن ٹھیک ہے یہاں پر اس کے پاس اس طرح کے ڈیش بورڈ اوپنا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اپنے پاس جانا ہے جو آپ کے پاس لاغن ہے آپ اس کو ریفریش کریں اینیبل کار لیتے ہیں ہم اس کو ٹو اس ٹرائب ویریفیکیشن کوئی بھی نہ مات دے دے اپنے میں پاکستان کو دیتا ہوں موٹی پی آئے گا ہے آپ پہ آپ جب بھی لوگر کریں گے تو آپ کو اس طرح کا موٹی پی ایک ریسیو ہوگا جو آپ ٹی پی آپ نے پھوٹ کرنا آتا ہے یا بان فور ڈیس 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 موسیقی ہم جہاں پر آئیں گے شپنگ سائٹم میں کلک کرتے ہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے وہ اس نے سیٹ کر لیا اور یہاں پہ ہمیں جی مل گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فرمیشن مینج کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ مینج کس طرح کرنی کون کون سی ہم دے پر آپ کہتے ہیں کہ اے پلس کونٹیٹ کو مینج کرنا ہے تو آپ نے اس کو ویو این ایڈٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اسے کمپین مینج کروانی ہے تو آپ نے یہاں پہ کمپین مینجر پر کرنا ہے اگر آپ نے کمپن کروانی ہے تو کمپن کروانی ہے تو آپ نے ایڈمن کی اقسیس کبھی بھی نہیں دینی کسی بھی اگر آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں جا آپ خود بھی بیٹری سیسٹر کو کہہ رہے ہیں تو آپ نے ایڈمن کی اقسیس کبھی بھی نہیں دینی ٹھیک ہے اپنے بیو این ایڈٹ کے آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے یہ تمام ڈیشورٹ جو وہ ہیں جیدے کہ سرکر ہیں ان کو فیل کر لینا ٹھیک ہے آپ نے جس بھی اس کہتا ہے اگر ان کی نہیں لینی آپ نے تو آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے باقی جن کی لینی ہے تو آپ نے ویو این ایڈٹ پر کلک کروا دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایڈر مینج کرنے تھا ایڈر مینج کرنے ریفانڈ مینج کرنے ریفانڈ بے کر لیں گے آپ نے پرائیسن کرنی ہے پرائیسن کر لیں اس کے بعد آپ نے یعنی کی ہسٹری دیکھنے اکاؤنٹ بغیرہ کی تمام چیزیں سٹور فرانٹ نیمز ہو گئے فلفلمنٹ ہو گئی انیونٹری پلیننگ ہو گئی انیونٹری پرفارمنس ہو گئی مینج انیونٹری ایڈ پرڈیکٹ یہ تمام آپ نے ویو این ایڈر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جہاں پر لاسٹ پر آئیں گے آپ اور کنٹینی پر کلک کریں گے تو آپ کو جو اکسیس دوسری جانے کے جس کو آپ نے جانے کی جس کی ایمیل پڑ کی تھی اس کو اکسیس مل جائے گی اور سمپلی وہ جا کے اس کو ریفریش کر گا ٹیپ کو اور اس کے پاس اکسیس موجود ہو گئی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ایزلی آپ کو کسی بھی بھی جانے کے جو آپ کے بھی پاس سیلر ہے یا آپ خود ویچو اسسٹرن کام کریں یا کسی آپ دینا چا جاتے ہیں تو آپ اس طرح دے سکتے ہیں ٹھیک ہے امید آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اگر کوئی بھی کوئیس چینل اکسیس دینے کے حوالے سے مطلب سے جو جو پرمیشن ہے اس کے حوالے سے تو آپ پلیس کومنٹ کر دیجئے تاکہ آپ کی وہ کوئی کیوری یا کوئی کوئیس چینل وہ کلیر ہو سکے ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے اور دعاوں میں یاد رہے گا اللہ حافظ